بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر 81 جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہوا تو وہ چاہیے جو ہو رہا ہے جب کوئی چارہ کار نہیں تو گزارہ کرو یہ بات میں نے ایک نوجوان سے کہی جو ڈائیابیٹیس کا بیمار تھا وہ پھیکی چائے پی رہا تھا اور اپنے حال پر افسوس کر رہا تھا میں نے کہا چائے پینے کے دوران تمہارے افسوس کرنے یا غمزدہ ہونے سے اس بیماری کو کوئی فائدہ ہوگا وہ بولا نہیں اس پر میں نے کہا جب کوئی چارہ ایک کار نہیں تو گزارہ کرو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دنیا کے سارے معاملات ہماری مرضی کے مطابق ہوں ایسی صورت حال کا سامنا ہمیں اکثر کرنا پڑتا ہے آپ اپنی منپسند نوکری کے لیے انٹریو دینے گئے وہاں آپ کو قبول نہیں کیا گیا آپ دوسری جگہ گئے وہاں آپ کو رکھ لیا گیا اس پرابلم کا حل کیا ہے یہی کہ جب کوئی چارہ ایک کار نہیں تو گزارہ کرو آپ نے کسی لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا لڑکی نے انکار کر دیا اور کسی اور کا پیغام قبول کر لیا اب کیا ہو سکتا ہے یہی نہ کہ جب چارہ ایک کار نہیں تو گزارہ کرو بہتر ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال کر کسی اور لڑکی سے شادی کر لیں دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے کیا بہت سے لوگوں کو ان مسائل کا یہ دو ٹوک حل پسند نہیں آتا وہ ان مسائل کا حل ہمیشہ کے افسوس اور ہر ایرے غیرے سے شکوا شکایت کی صورت میں نکالتے ہیں لیکن یہ انداز نہ تو انہیں کھوئی ہوئی چیزیں دلاتا ہے اور نہ قسمت کے لکھے کو بدلتا ہے میرے نزدیک زندگی کے ان مسائل کا سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو وہ چاہنے لگ جائیں جو ہو سکتا ہے اقل من انسان وہی ہے جو اپنا مزاج حالات کے سانچے میں ڈال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ صورت حال کی تبدیلی پر قادر ہو جائے میرا دوست جو ایک مسجد بنانے کی سرگرمیوں کا نگران تھا اس نے مجھے بتایا کہ دوران تعمیر رقم کی کمی کی وجہ سے انہوں نے شہر کے ایک مشہور تاجر سے مدد طلب کی وہ اس کے ہاں گئے تاجر نے انہیں بٹھایا مہمانی کی انہوں نے بات کی تو تاجر نے اپنی توفق کے مطابق مدد کی پھر وہ جیب سے ایک دوا نکال کر لینے لگا ہم نے کہا خیریت گزری کیا بات ہے تاجر کہنے لگا کچھ نہیں یہ نین کی گولیاں ہیں دس سال ہو گئے ان کے بغیر مجھے نین نہیں آتی ہم نے اس کے لئے دعا کیا اور سلام کر کے نکل گئے راستے میں سڑک کی تعمیر کا کام چل رہا تھا وہاں انہوں نے بڑے بڑے جنرلٹروں کے ذریعے سے سر چلائے ٹیل جلا رکھی تھی جنرلٹروں کا شور دور دور تک سنائی دیتا تھا یہ سب معمول کی بات تھی عجیب بات یہ تھی کہ جنرلٹروں کا غریب چوکیدار اخبار کے چند کاغذ زمین پر بچھائے مزے سے سو رہا تھا جی ہاں زندگی گزاریے پریشان ہونے کا وقت نہیں ضروریات زندگی میں سے جو کچھ مل گیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے استعمال میں لائیے اور جو نہیں ملا اس پر کھڑنا چھوڑ دیئے ہر وہ چیز جس کے انسان تمنا کرے ضروری نہیں کہ اسے مل جائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوایں کشتیوں سے الٹی طرف چلتی ہیں مل جائے